دیکھئے آج میں بات کروں گا کمر درد ہی کی ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کو انکیلوزنگ سپونڈلائٹس کہتی ہے اب دیکھئے گا کمر درد کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر آپ کی کمر پر چوٹ لگ سکتی ہے آپ کی ڈسک سلپ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے آپ کو کیری سپائن ہو سکتی ہے یعنی سپائن کی ٹی بی ہو سکتی ہے ٹیومر ہو سکتی ہے اس جگہ کے اوپر انفیکشن ہو سکتی ہے اس جگہ کے اوپر اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ ایسی ہوتی ہے جو خاص طور پر نوجوان لڑکوں کو میں لڑکوں کا لفظ اسمان کر رہا ہوں because it's not common in female it's common in male اگر بیس بائیس یا اٹھارہ بائیس پچیس سال کی عمر میں کوئی لڑکا یہ complain کرے کہ جب میں صبح سو کے اٹھتا ہوں تو میری جو کمر ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا چلنے پھرنے کے بعد میں خود کو بہتر محسوس کرتا ہوں یا وہ یہ کہے کہ میں کمپیوٹر پہ کام کروں یا کوئی اور بیٹھ کے کام کروں اور ایک خاص پوزیشن پہ میں دو تین ڈھٹے کام کروں اور اٹھوں تو میرا جسم بہت اکڑاوہ ہوتا ہے میں چلنا پھر نہ شروع کر دوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو آپ کو یہ سسپیشن ہونا چاہیے کہ اس کو جو بیماری ہے وہ انکیلوزنگ سپونڈلائٹس ہے اب انکیلوزنگ سپونڈلائٹس کیا ہوتی ہے دیکھئے اس بیماری کے اندر یہ بیماری بزاتے خود اور اس سے ملتی ملتی بہت ساری بیماریاں اکٹھی ہیں جو کمر کا درد کرتی ہیں لیکن ایک چیز آپ یاد رکھئے گا کمر کے درد کی اس کے علاوہ جتنی بھی وجوہات ہیں ان میں جب آپ کام زیادہ کرو تو کمر کی درد ہوتی ہے یہ واحد بیماری ہوتی ہے جس کے اندر آرام کرنے سے کمر کی درد ہوتی ہے دوسری اس کے نشانی ہوتی ہے کہ عام آدمی جب جھکتا ہے تو جھک کے نومل آدمی اگر گھٹلوں کو نہ موڑے تو پاؤں تک اس کے ہاتھ چلے جاتے ہیں اس میں اکڑاؤ ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ پاؤں تک نہیں جا کرتا اسی طرح گردن کی مومنٹ یہ ہم پیچھے کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں شائیڈوں میں کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر یہ مومنٹ بھی ریسٹکٹیڈ ہوتی ہیں پوری طرح آپ کمہ پھرانے سکتے ہیں پھر اسی طرح اس کے اندر ایک بہت بڑا کلو ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم مس کر جاتے ہیں دیکھئے اب جب سانس لیتے ہیں یہ دیکھیں میں سانس لے رہا ہوں تو یہ میری چیسٹ پھولی ہے جن کو انکالوزنگ سپونڈلائٹس ہوتا ہے چونکہ ان کا جو کیج ہوتا ہے یہ چیسٹ کیج اس کی فلکسیبلیٹی بھی کمپروائیز ہوتی ہے تو ان کا چیسٹ بہت زیادہ پھولتی نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہو تو پھر اس کا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو HLAB27 کہتے ہیں HLAB27 اور پھر X-ray کرواتے ہیں اور X-ray کے اندر جو فائننگز آتی ہیں جو شکل آتی ہے سپائن کی ہمارے اس کو ہم بیمبو سپائن کہتے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جسنا ایک وٹی برا دیکھیں نا جسنا یہ ہمارے وٹی برا ہیں تو یہ سارے الگ الگ ہیں اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی جیسے آپ بیمبو کو دیکھیں نا تو اس کے اندر بھی اس قسم کا آپ کو پیٹرن نظر آئے گا تو یہ انکالوزنگ سپونڈلائٹس کے اندر بیمبو سپائن بن جاتا ہے اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹن بتانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسے عام درد نہ سمجھیں بلکہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی جو پراپر ڈاکٹر ہے اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ دھیان کریں نمبر ون کیونکہ اس کے اندر آگے چل کے آپ کی جو کمر ہے وہ دوری ہو سکتی ہے کب نکل سکتا ہے فورڈ بینڈنگ ہو سکتی ہے تو رات کو سوتے ہوئے کوشش کریں کہ الٹے سوئیں آپ الٹے سوئیں گے تو یہ کرو نہیں بنے گا آپ کا تو ایک تو اس کی یہ نمبر ٹو اس کے اندر آپ دن میں جتنی دفعہ بھی ہو سکتا ہے بھلے دو دو چار چار منٹ کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیں دیکھئے اس کے اندر گھنٹا گھنٹا ایکسرسائز کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو آپ پورے دن میں جب بھی موقع ملا آپ ٹیبل میں بیٹھے آپ نے کام کیا تھوڑے سے ہاتھ بازو گردن اس کو ہلا لیا کھڑے ہو گئے جھگ گئے شاید پر گھون لیا تو فریکونسی آف ایکسرسائز زیادہ امپورٹنٹ ہے دن دیوریشن آف ایکسرسائز پھر بریدنگ ایکسرسائز کریں اس کے اندر تاکہ آپ کو جو چیسٹ کا کیج ہے یہ کھلا رہے یہ بننا ہو پھر اسی طرح گردن کی مومنٹ کے لیے یہ جتے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو تکیہ اونچا نہیں استعمال کرنا چاہیے تکیہ اونچا استعمال کریں گے تو گردن یوں ہو جائے گی اور ان کی آگے کوئی جھک رہی ہوتی ہے گردن اس کو آوائٹ کرنا چاہیے بعد میں جا کے ان پیشنٹس کو گھٹنوں میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے کونیوں کلائیوں میں بھی ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ کیا دوائی دینا ہے بہت یہ یاد رکھیے گا اس کے علاج کے لیے صرف درد کی دوائی کافی نہیں ہوتی بلکہ ڈزیز موڈیفائنگ ڈرکز دینی چاہیے جو آپ کو رومٹالوجس دے سکتا ہے یا جو ری ہیب کو ڈاکٹر ڈیلنگ ویڈ رومٹالوجی وہ آپ کو دے سکتا ہے تو اس لیے پلیز میک شور کہ وہ بیک ایک جو ینگ لوگوں کو ہوتی ہے میلز کو ہوتی ہے رسٹکشن آف مومنٹ ہوتی ہے موڈنگ سٹیفنس ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد اٹھنے کے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر ایسی علامتیں ہوں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشروعے کے مطابق عمل کریں اور یہ ختم نہیں ہوتی ہے بیماری یہ چلتی رہتی ہے تو آپ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ اس کا پرکوشن کریں تاکہ یہ بڑھے نہ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں بعد میں اگر یہ اتنے سویر ہو جاتے ہیں کہ بالکل باڈی یوں ہو جاتی ہے یہ بیٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہپ جوائنٹ ان کے جب بھی جاتے ہیں تو کئی میں نے مریضوں کو دیکھا کہ یہ اپنی کانفرنسز کے اندر وہ بیٹھ نہیں سکتے وہ کھڑے ہو گئی پھر کھانا کھاتے ہیں لیٹتے بھی اسی طرح ہی کھڑے کھڑے جس میں بستر پہ گریہ آتے ہیں تو وہ لیٹی آتے ہیں تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کنٹرول کرنا تو ایکسرسائز کرتے ہیں تینکیو